موسیقی 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 دیکھ کر کے اپنے وارڈ میں کانگریس کے پرتاکشی کو جتائیں یہاں پر کچھ لوگ زمع ہے ان سے بات سیت کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا آشیب آشیب جی کیا ماحول ہے آپ کے یہاں کا ماحول بڑی ہے کون جیت رہا ہے کانگریس کانگریس جیتے گی اچھا تو سلام جی میں کیا خاصت کیا ہے چلیے اور آگے چلتے ہیں یوہ ہیں اور وارڈ کے لوگوں سے بات سیت کرتے ہیں ہاں جی سر نمشکار جی کیا نام ہے آپ کا آپ سے بات کریں گا لیاقت جی کیا ماحول ہے آپ کے وارڈ کا کون جیت رہا ہے آپ کے وارڈ کے جیسے اگر میں پوچھوں تو سمجھیا کیا ہے جو آپ چاہیں گے کہ آپ کا جو میمبر بنے وہ دور کرے ہمارے ہم دیکھو جو روڑا نہیں ہے روڑ بنی روڑ کو رکھو ہے یہ کہ پانچ سال سے فٹ ویڑ بہت سال رہا ہے جو سوامی مولا مانی یہاں لائے کے ایک دم کام ہوئیڑو کام نے پانچ بار پاتھو کینسل کروائے تھے جو بکر پانچ بھرشانی اور سوامی بھائی مان پورو ساتھ دیو آپ کا سوامی بھائی 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 بھپورو ساتھ دی رہا ہے اور بھی بالد بھور ہے ، کاجیوں میں آئی پھریشان ہیں کوئی کی سڑک نہیں بنائی ہے کوئی کی نادی نہیں بنائی ہے چینج کر رہی ہے چینج کر رہے ہیں رب گوے صاحب کو ہم چلاک کے سب بالد بار اسی مل کے پوری میٹنگ کر کے بات ملیا ہے اس کو بہت اچھی بات ہے اور بات چیت کرتے ہیں کیا نام جی آپ کا گپور کچھی گپور جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے وارڈ کے لے کر کیا سمجھیں ہیں اور کیا امید کر رہے ہیں اگلے جو پارشت بنے اسے سمجھیں تو بیس پچیس سال سے کوئی بھی پارشت یہاں سے جیت کے جاتا ہے پانچ سال میں ایک بار ہی مو دکھاتا ہے اس کے بعد میں نظر نہیں آتے ہیں 20 سال میں آج تکیدر کا بکاس نہیں ہوا ساپ سپاہی بغیرہ کیا ساپ سپاہی بغیرہ بھی کوئی خاص نہیں ہے اس لئے اب اس بار کیا تیکیا اس بار میں نے تیکیا ہے جو رفک بھائی ہے وہ اولوڈی پہلے سے ہی سماج شوک ہے اس چیز میں انٹریسٹیک ہے اسی لئے ہم نے ان کو پسند کیا ان کو بارڈ میں ہم بارڈ باشو نے ان کو کھڑنا کے کھڑا کیا میرا نام سلیم ہے سلیم جی کیا کہنا چاہیں گے کس کو جتائیں گے اور کیوں جتائیں گے جتائیں گے بکاس کرے گا اس لئے جتائیں گے اس کو جتائیں گے رفک صاحب کو بکاس کریں گے اس لئے بکاس ہوگا بکاس ہوگا پکا ہوگا آپ کی بار بکاس کے لئے ووٹ دیا جاتا ویسے بھی شہروں کی شرکار ہے تو شہروں میں بکاس ہی سب سے بڑا مددہ ہوتا ہے اور اور سب کو چاہیے بھی کیا کہ یہاں گلی مولے کی ساپ سپائی ہو سڑکے ہو ساپ ستری لوگ کینڈیڈیٹ سے بھی بات کرتے ہیں جو عبدالسلام جی سب سے پہلے آپ کو میں بھی سلام کرتا ہوں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ کے وارڈ واشیوں کے لئے جو آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ زیتیں گے تو آپ ان کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے مادہم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میری وائف کانگریس کے سیمبل سے کھڑی ہوئی ہے کیونکہ وارڈ کے پڑتی جتنے بھی کام ہوتے ہیں نالیاں اچھی سڑکیں روشنی کے اچھی ویبستہ اور جو لوگ پینشن لینے کے اچھک رہتے ہیں یا پینشن جن کو ملنی چاہیے وہ صحیح ٹائم پر صحیح وقت پر ان کو ملے وارڈ میں روزانہ صاف صفائی ہو اور اچھی سڑکیں بنے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ امن چین شانتی اور سکون اور بھائیچارے کے ساتھ رہیں اسی امید کے ساتھ اسی ارادے کے ساتھ اسی خیال کے ساتھ ہم وارڈ پارسد کا چناو لڑنے کے لیے آئے ہیں ابھی جیسے میں ایک بات کر رہا تھا تو جو اسے بتا رہے تھے کہ کچھ سڑکوں کا کام رکا ہوا تھا پیچھے اور اس کے لیے آپ کا کیا رہے گا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہی یہ وارڈ پارسدی کے چناو کتم ہوں گے کتم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جو کام سڑکوں کا رکا ہوا ہے تین چار سڑکیں ہیں رکا ہوا کام کوشش کریں گے یا تو چناو ہونے سے پہلے یا چناو ہونے کے ترند بعد وہ کام شروع ہو جائیں گے جتنی بھی پانچ چھے گلیاں ہیں ان میں سڑکوں کا کام رکا ہوا ہے بہترین سڑکیں بنیں گے بہترین سیوریس کا کام کام ہوگا جیسے آپ کا جیسے مکھے مددہ کیا ہے یہاں پر جیسے چناو کا یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں گے یہاں پر ایسی کیا چیز ہے جو زیادہ ضرورت ہے اور آپ پرائیقتہ سے پراتھمقتہ سے چیز کو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کوئی ڈیمانڈ کیا ہے سب سے بڑی ڈیمانڈ لوگوں کی یہ ہے کہ محلے میں ایک تو صاف صفائی کا مسئلہ ہے ایک جو یہ جو آپن ہم لوگ تو ان کو پکس جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ان جانوروں کا آوارہ جانوروں کا بڑا مددہ ہے بڑا مسئلہ ہے جیسے ہمارے جامعہ مسجد ہے مسلمان سماج کی سب سے ساڑھے تین سو سال پورانی مسجد ہے اس کے پاس میں بھی ہم جمعہ یا پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آوارہ پسوں کی اس طریقے سے بھیڑ رہتی ہے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں شکروار کی پانچ ٹائم کی تو وہ وہ نورے بغیرہ کھلے ہوئے ہیں ان میں گندگی بھری ہوئی ہے ان میں آوارہ پسوں رہتے ہیں جن کی وجہ سے جب بیماریوں کا اڈا بنا ہوا رہتا ہے ہم یہ چاہیں گے پراتمک تک سے پہلے وہ کام کریں اور اس کے علاوہ جن گلیوں میں سڑکے نہیں ہیں ان گلیوں میں سڑکے لگائیں جن کھمبوں پر لائٹن نہیں ہیں ان میں لائٹن لگائیں اور جن روڑوں پر صاف صفائی نیمیت روح سے نہیں ہوتی ہے ہم چاہیں گے کہ نیمیت روح سے صاف صفائی اچھی بات کہی آپ نے چلی تھوڑا سا ایک دو لوگوں سے اور بات کرتے ہیں یہاں پر آپ بزرگ ہیں کیا نام ہے آپ کا سوائی خان سوائی خان جی کیا ماحول ہے آپ کا پہلے ایسے ہی پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ نے بہت تجربہ لیا ہے اب کی بار بورڈ کس کا بڑھنے والا ہے بورڈ تو بیش سے مطلب جو میں بھی راجنیتی بلونگ بھی کرتا ہوں کافی جگہ میرا ہولڈ بھی ہے تو اس سے حساب سے کانگریس کی اچھی پکڑ نظر آتی ہے کانگریس کا بورڈ بنے گا اچھی پکڑ تو آپ اس میں بیس نمبر سے ہیں آہا بیس نمبر سے ہے کافی سالوں سے میں چناو میں بھی سکری رہتا ہوں کانگریس میں بلونگ کرتا ہوں لیکن جو انو بو واصل کیا اس کے حساب سے کانگریس کا اچھی پرستی ہے اور بورڈ اس میں کوئی زیادہ ہمارا وارڈ کانگریس ہی رہا ہے جب سے ہوا ہے وہ کچھ ہماری وجہ سے دو بار فسل گیا تھا ابگی ہم اس کو صدار کیا ہے جو ہمارے کمیاں تھے ان کو صدار کے کانگریس کا اچھی سو ابگی بار جیسے پریشیمن بھی ہوا ہے تھوڑا سا اس میں انگلیاں کچھ گھٹی بڑی بھی ہے اس سے کچھ فرق پڑا ہے نہیں وہ تو فرق تو وہ ابھی اوپر کا جو ماحول ہے اچھ ایم کا بنے اس کے حساب سے دیکھے تو باقی ہمارا تال میں لبائچار ہے میں ہمیسہ سے اچھا رہا ہے اچھا رہا ہے کیونکہ ہم پہلے تیرہ سوارڈ ووٹوں کا وارڈ تھا اس میں ہمارے ووٹنگ تھی دائیسوں کے قریب اس میں بھی ہمارا کانگریس کا ووٹ اچھی لیڈ سے چیئرمن صاحب یہاں سوشلہ رامپوری جی یہی سے بن کے گئے تھے وہ تو ان کو تو لائے تھے ملہ پھر بھی کاملا جی بھی یہاں سے کانگریس کے پرٹیکش رہے ہیں میں آپ کو بتایا کہ وہ ہماری کچھ آپ سے مانو اس سے اسی کا اپنے نام تھا باقی ہمارا تال میں کومیشن وہ جو یہ نہیں گئی اہم فیکٹر بڑھ گیا تو ملک کانگریس مجھ پتے یہ استطیح ہمارا تال میں بڑھا ہے پہلے سی چل رہا ہے اور مضبوط ہوئی آپ جی سر کیا نام ہے سر آپ کا رفیق جی کیچی رفیق جی بلکل تو کیا آپ کا مدہ ہے کس طرح سے آپ یہاں پر چناؤی جو آپ لوگ آپ سے اپیکشا کر رہے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں یہاں سے جو چناؤ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ساپ زادے ان کی وائپ کو ہم یہاں چناؤ لڑا رہے ہیں اور ہمارا مقصد چناؤ لڑنے کا وہ مقصد ہے کہ ہم جو چناؤ لڑ کے یہ پارشد جاتے ہیں نگر پالکہ میں ان کو میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پارشد کی جمعیواری کیا ہوتی ہے پارشد کی جمعیواری اتنی نہیں ہوتی ہے کہ آپ بوٹ لے کے جاؤ اور واپس نہیں آؤ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارشد کی جمعیواری نالی شڑک روشنی بائشارہ اور جنس کا جس چیز میں حق ہے ان کو ملنا چھئے اور کانگریس ایک چھتیس سکوم کی پالٹی ہے اور میں ایک سماج چھوی ہوں اور کانگریس سے میں قریب 35 سال سے جڑا ہوں اور میں ہر سماج کے لیے ہر چیز میں سب سے آگے رہتا ہوں اور اس بار جو چناؤ لڑنے کا میرا ایک مقصد ہے میں نے یہاں چناؤ لڑنے کی میری وہ اچھے بھی نہیں تھی لیکن سوزانگڑ میں اتنی بڑی سٹی ہے چیرمن بھی ہم لوگ بناتے ہیں چاہی کانگریس بناو چاہی وی جے پی بناو لیکن پارسدوں کی وہ جمعوار اسے پچھ آڑ جاتے ہیں اور میں نے اس وارڈ کا دورہ کیا ہے جو وارڈ نمبر 20 سوزانگڑ کا وہ وارڈ ہے تو میرے خیال چیز یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چیز آپ جا کے دیکھو وارڈ کا سروے کر کیا ہو کہ کیا کیا چیز کی کمی ہے اس کے بارے میں آپ خود بتاؤ گی اور میں یہ سوچ کی آیا ہوں وہ کمی ہے وہ پوری کروں گا میں سب کو وشواش دلاتا ہوں یہاں کی نہیں بلکہ سوزانگڑ میں ساٹ وارڈ ہے میں ہر پارسد کو اس لائن میں لانے کی کوشش کروں گا کہ پارسد کی جمعواری کیا ہوتی ہے یہ میرا وعدہ ہے اچھی بات کہی کہ یہ سوٹ میں انہوں نے جو ایک لائن کہی کہ میں یہ ذمہ واری دکھانا چاہوں گا کہ پارسد کی جمعواری کیا ہوتی ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا تاکہ دوسرے بھی اس سے سیکھ لے چکے کہ پارسد کو کیا کرنا چاہیے اپنی زنتا کے لیے آئے باتشیت کرتے ہیں اور بھی لوگ ہیں جن سے کیا یہاں پر وہ سوچتے ہیں کیا نامی سے آپ کا جی پریانسو لڑا ایڈویکٹ ہوں میں تو کیا آپ ماحول دیکھ رہے ہیں اس بار جیو چناوی ماحول ہے اور کس طرح کا کتنے کتنے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر آپ کے وارڈ میں یہاں پر پانچ لوگ کھڑے ہیں ایک بھاسپا سے ایک کانگریس اور تین نردلی ہیں تو کس طرح کا آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر بھاسپا ماحول کافی بڑی ہے پسلے دس ورسوں سے یہاں پر بھاسپا کا وارڈی بن رہا ہے بھاسپا کے پارسدی جیت کے وارڈ میں وکاس کروا رہے ہیں لیکن پسلے کچھ سمیسے پسلے پانچ سال میں کانگریس کا ساسن تھا جس طرح سے بھاسپا پارسد جن جن وارڈوں میں تھے ان کے ساتھ سو تیلہ ویوار کیا گیا ان کے کسی پر کا فنڈ نہیں دیا گیا ہر وارڈ کی حالت سجاگن میں یہ کر رکھی ہے یہاں پر اب جیسے کیا مکھے سمجھے ہیں اگر مکھے سمجھے ہیں ایک نمید سڑکی ہے سیوریس کا کام یہاں پورا نہیں ہو ابھی تک جو کانگریس کے کاران یہاں پہ ادھورا رہ گئے تھا ہم وارڈ باسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے جب بھاسپا کا بولڈ بنے گا تو یہ کارے جیرور پورا ہوگا تو آپ کے یہاں بھاسپا پاس کینڈیڈیٹ ان کا کیا نام ہے بھاسپا کینڈیڈا کوسلیہ دیوی توسنیوال ہے جو اپنے سرونجی توسنیوال ہے ان کے بھائی کی وائف ہے تو کیا ان میں آپ امید رکھتے ہیں کیا آپ کے حساب سے وہ آپ بڑیہ کام کریں گے جیو ایک دم سیدھی سادھی مائلہ ہے ایک دم پڑتی ہے لوگ سے جھوڑے ہوئے ہیں وہ دھراتل پر کام کرتے ہیں ہاں 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 نہیں ہیں یہاں پہ کافی لوگ آ چکے وائل میمبر بن کے پہلے سے بھی کافی ہو چکے وائل میمبر لیکن کوئی کام نہیں ہے وائلڈ کا اور اب ہم اپنے دیکھ رہے ہیں پڑوشی میں اپنا ہے دیکھتے ہیں تو ان کو جیتائیں گے اور وائلڈ کا کام جو بھی ہے وہ کروائیں گے سرونجی کی کیسے کس طرح کی سرونجی کی بڑیہ سوی ایک دم پہلے بھی کافی تھی چاہی بوٹ میں ہو یا نہیں ہو پد پہ ہو یا نہیں ہو انہیں سب وائلڈ کا کام کروایا آپ کے کہنام ہے کرشنا توشنی وائل کرشنا جی کیسے سوچتے ہیں آپ اس وائلڈ کو لگر آپ یوہ ہیں اور یوہ شکتی کا کچھ بیشے ہر طرف آج گل بھول 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 ہمیں پورن وشواث ہے سرونجی توشنی سوچتے ہیں اور ہمارے وائلڈ کا کام کارے کروائیں گے اچھے سوچتے ہیں وائلڈ نمبر 20 میں کسل یا دیوی جو بھارتی جنتا پارٹی سے پرتیاسی ہیں ان کے پرتنی دی سرونجی توشنی وال ہیں ان سے بادشت کرتے ہیں کن مددوں کے ساتھ چون ہوئی میدان میں آپ لگاتار آپ وائلڈ میں گھوم رہے ہیں وائلڈ میں آپ پرچار بھی کر رہے ہیں بجی پی بجی بچے میں بڑھوں میں جوان میں بھاری افسر بجی پی طرف سے آپ کیا مددے کے ساتھ یا کن سوچ کے ساتھ آپ چنو میدان میں کیا کروانا چاہیں گے کس طرح لوگوں کو کام پڑھا با داؤ پورا کروانا آگے گیوزنا بنانا آگے کام کروانا جیسے سڑکوں کا سیویز لائن کا نالیوں کا سب کا بکاس کروانا پانی کی سمشیہ اس کا بکاس کروانا اور لائٹ کی وائلہ سا کروانا سب پراتھ مکتا ہوگی میں پر جیسے وارڈ میں مہن مددہ وہی رہے گا سیویز لائن کا سڑکوان کا نیرمان ہونا چاہیے مولے میں ساپ سپاہ رہنا چاہیے اور لائٹ کا پانی سب سب سپ 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 رکھے گا جو کانگریس کے راج میں جو پینڈنگ رہ گیا کام وہ سارا پورا کریں گے کانگریس نے ملو سار بہت سو تل بیوار کی ہے جو کانگریس وارڈوں میں سب جگہ کام ہو گیا باز پا جتنے بھی وارڈ تے وہ ایسے کھالی پڑے ہیں وہاں پر برپور گند گیا کبھی روڑ کا کام نہیں بھائے جگہ جگہ گڑڈے پڑے ہیں وہ سب کام پورا کر بھائیں گے چلیے اور آگے چلتے ہیں اس وارڈ میں یہاں پر پانچ کانگریٹ کھڑے ہیں کانگریس اور ویجی پی اور نردلی بھی یہاں پر تین ہیں بات چیت کرتے ہیں جو نردلی کانگریٹ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے پرتنی دی ویسے یہ مہیلا وارڈ ہے تو کیا نام آپ محمد کلی مولانی میرا باتیزہ ہے اس کی پتنی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے وارڈ نمبر 20 یہاں پر چناؤ آپ کیوں لڑ رہے ہیں کس مددے کے ساتھ آپ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں دراصل ہوا یہ ہے کہ اب تک اس وارڈ میں جو بھی پرتنی دی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے الگ وارڈ سے یہاں پہ چناؤ لڑا جس کی وجہ سے یہاں پہ پہ پورا کام نہیں ہو پایا نہ کسی کے پینسن والا کام ہو پایا نہ کسی کے آدھار کارڈ میں کٹوٹی یا نام بدلوانے کا کام ہوتا تھا وہ سے اس بار ہم نے کانگرے سے الگ وارڈ سے آکے پرتنی دی کھڑا ہوا ہے اور ہم نے ٹکٹ مانگی تھی کانگرے سے لیکن انہوں نے ہمیں ٹکٹ نہیں دی اور باہر آکے کنڈی کو کھڑا کر دیا وہ اس وارڈ واشیوں کو برداص نہیں تھا اس لئے ہم نے وارڈ واشیوں کی مانگ پر وارڈ واشیوں کے کام کے لئے ہم نے اپنے بطیجے کی پتنی کو کھڑا کیا ہے اور امید کرتے ہیں وارڈ واشی کو کام ہوگا یہ تو آپ سنتوشت ہیں وارڈ واشی کو ٹکٹ نہیں دی لیکن جن سیوہ کا مددہ کیا ہے وارڈ کی سمشیہ کیا ہے جن سمشیہ کے لئے آپ یہ دی چنے جاتے ہیں جنت آپ کو ووٹ دے تو کیوں دے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھئے یہاں پہ سڑکے بنی ہوئی ہے وہ بیچ میں سے کھو دی گئی ہے ان کی واپس ریپیرنگ نہیں ہوئی وارڈ ممبر نے کوئی سودھ نہیں لی اور یہاں پہ پانی آتا ہی نہیں ہے کتنی بار ہی سکھائتے کر دی کوئی سودھ نہیں لی گی بجلی کے تار چاروں طرف جھولے ہوئے پڑے ہیں کوئی بھی یہاں پہ کاروائی کرنے والا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ وارڈ ان کے کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کا میں نے کارن بتائنا اگر ساب سپھائی نہیں ہوگی تو آوارا پسو اپنے پی آئیں گے مکھی وہیں پہ من رہے گی جہاں گندگی ہو میرا کہنے کا مطلب ہے اگر کام صحیح طریقے سے ہوگا گندگی رہے گی نہیں کیا پڑے گی وزہ یہی ہے کہ وارڈ میں کام نہیں ہوتا سپھائی کا نالیا بند پڑی ہے تو وہاں پہ شور وغیرہ جو نالیوں کو بیٹھ جاتے ہیں ان کے اندر اور گندگی کا عالم رہتا ہے یہی کارن ہے کہ آوارا پسو بھی یہاں پہ زیادہ پھڑتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جب میرے بھتیجے کی بہو یہاں سے جیتے گی اور وارڈ کے جو واشیوں کی آسا ہیں ان آساؤں پہ کھری اترے گی اور وہ کام کرے گی میں پورا یہ وشواص دلاتا ہوں اس وارڈ واشی جو ہیں ان سے بات چیت کرنا چاہوں گا تھوڑا سا اس وارڈ سے جو واشند ہیں آپ اس وارڈ چاہی ہیں اس وارڈ سے میرے نام محمد اکبال ہے کیا لگ رہا ہے آپ اس بار جس جیتائیں گے ہم یہاں نسرت بانوکار نردلے سے اس لئے فارم بڑھ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی انے پرتینی دی کھڑے ہیں یعنی تین نردلے کھڑے ہیں وہ تینوں ہی ہمارے وارڈ کے نہیں ہیں اور نہیں ہونے کی وجہ سے ہے نا کیونکہ ہم نے کانگریس جب ٹکٹ مانگا تھا تو ہمیں یہی آسوار سن دیا گیا تھا اس وقت کبھ ہے آپ کی بات پہ گور کیا جائے گا اور بعد کے اندر وہ ٹکٹ کسی انے وقت کو دے دی جو ہمارے وارڈ کا نہیں ہے اور ہمارے وارڈ کا جو پرتینی دی کھڑا ہے وہ پرتینی دی اس وارڈ میں دس سال سے کام کر رہا ہے برابر اور گھر گھر جا لوگوں کو یوزنہ کے بارے میں بتاتا ہے ان سے پوچھتا رہتا ہے کہ کوئی کے گھر کے اندر اگر رسن رکارڈ میں کوئی کمی ہے یا کوئی ایسے بھی کوئی اپنے جمہ بھو سویدہ یا یوزنہ کے کاغذات اب میں کمی ہیں تو وہ دس سالوں سے برابر جوڑا ہو ہے کہ اپنے وارڈ کا وکاس کروا سکے اور ہمارے وارڈ کے اندر ہم نردلی ہو چاہ کوئی ہو ہم ان کا سپورٹ نہیں کرتے کیوں وہ ہمارے وارڈ کے ہی نہیں ہمارے وارڈ کا پرتی نہیں چاہے کوئی بھی آجائے ہم اس کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن ہمارے کو نائی تو سمبل دیا گیا تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے نردلی لنے کا اور وہ فیصلہ اس لئے لیا ہے ہم لوگوں نے ہم تو بڑھ سو جڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے وارڈ کے اندر جو بڑھ گیا وارڈ وہ تو اسی سال الیکشن میں جڑا ہے ہمارے وارڈ تو پہلے سی یعنی گیارہ سو سے بارہ سو کے بیج میں رہتا تھا اور اس کی وجہ سے اب نئے جھوڑنے والے انہی میں سے تین کنڈیڈی نردلی کھڑے ہو گئے ہیں جب ان کو راج نیتی کے بارے میں نہیں جان کر ہی کبھی بار گندر کسی پرتی نہیں دی یا وارڈ میمبر یا وارڈ کے جتنے بھی اپنے رہنے والے ہیں کبھی جا کے ان سے سمپرک بھی نہیں کیا ان لوگ نے نسرت بانو کا جو پتی ہے وار 10 نردلی کا بھاری رہے گا سوزانگر میں بول بالا رہے گا ہر جگہ بھی نردلی کی امید ہے یہاں بھی نردلی جیتے گا کیونکہ پارٹیوں سے ہم داب چکے ہیں کوئی ہمارا کام نہیں کرتا کہنے کے مطابق پارٹی کو بوٹ نہیں پارٹی کو بوٹ نہیں ملے جو آدمی کام کرے گا اسی کو بوٹ ملے گا